ہر ہر مہادیب پیارے دوستوں اور پرن آتماو آج کل جو سماج ہے جو یہ کل یوگی دنیا ہے اس میں یہ ساری باتیں سمجھنی بہت جروری ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو لائف ہے اس میں دکھتے کم سے کم آئے اب وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھ کے ان کو اپنے دھیان میں رکھ کے چلنا ہے دوستو لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کا فائدہ اٹھائیں گے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اور جرورت پوری ہونے کے بعد آپ میں ہی کمیاں نکالنا شروع کر دیں گے رہتے آپ کے ساتھ ہیں لیکن کمیاں نکالیں گے اور آپ سے دور ہو جائیں گے اور ایسے لوگوں کے جانے کا کبھی گم مت کرنا کہ وہ مجھے چھوڑ گیا یا وہ دور چلا گیا اس نے چلے ہی جانا ہے زندگی میں کبھی اتنا بھی بیزی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہی روٹ جائیں ساری بھاگم بھاگ میں ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں یہ گلت بات ہے اور اتنا بھی فری نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی عجت ہی ختم ہو جائے کہ سب کے ساتھ گلے لگتے پھر ہو یہ گلت ہے کچھ گلتییں کی ہیں میں نے تمہیں پیار کر کے تمہارا انتظار کر کے اور تمہارے لئے خود کو بدل کے دنیا اچھی چلے آدمی بدلتا ہے لیکن اس کو بعد میں پشتابہ بھی ہوتا ہے آج کے زمانے میں اگر کسی سے زیادہ امید رکھو گے تو دل بھی اتنا زیادہ ہی دکھے گا نہ جانے کتنی انکہی باتیں ساتھ لے جائیں گے لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ کھالی ہاتھ آئے تھے کھالی ہاتھ جائیں گے ارے بھئیہ اپنے کرم ساتھ لے کے جانا ہے کھالی ہاتھ کیا جانا ہے سچا پیار کرنے والے جکر نہیں کرتے لیکن فکر بہت کرتے ہیں دوستو اپنے جینے کے اصول بدل دیجئے جسے آپ کی پرواہ ہی نہیں ہے اس کے لئے رونا بند کر دیجئے پھر چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو بھائی ہو دوستو بندو ہو یہ دنیا ہے نا بہت عجیب ہے پیار کی باتیں تو بہت کرتی ہے پر چلتی اپنے مطلب سے ہی ہے گلت وہ نہیں جنہوں نے دوکھا دیا گلت ہم ہیں جنہوں نے موقع دیا کسی کی اتنی ہی قدر کرو جتنی وہ آپ کی کرتا ہے بے حساب قدر کرنا آپ کی زندگی برباد کر دے گا زندگی میں ایک ایسا ہم سبر چنیے جو آپ کی باتوں سے پہلے آپ کی خبوشی کو سمجھ جائے کسی کی مانگ میں بھرا سندور اس کے دل کے خالی پن کو دور نہیں کر سکتا وہ انسان کبھی آپ کی ویلیو نہیں سمجھے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ مازود رہو گے کسی کو چھونے کے لیے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں اب یہ تمہاری نیت پہ تیہ کرتا ہے کہ تم اس کا جسم چھوتے ہو یا جسم کو چھوتے ہو بچا کے رکھنا اپنے رشتوں کی دنیا سے میں نے دیکھا ہے خوبصورت رشتوں کو نظر لگتے ہوئے زیادہ رشتوں کو دنیا میں نہیں دکھانا ہے بدیمان لوگ کبھی بات بات پر کروزت نہیں ہوتے اور جو بات بات پر کروزت ہوتے ہیں وہ بدیمان نہیں ہوتے مجھے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے کی عادت نہیں ہے اس لیے میں لوگوں کو زہر لگتا ہوں تیور اپنے سنبھال کر رکھو تکلیف ہو جائے گی اگر ہم برا مان گئے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے اپنا خیال رکھنا میرے اکیلے رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے جھوٹے لوگوں سے رشتہ توڑنے میں ڈر نہیں لگتا جو سمجھے بھی اور سمجھائے بھی اس دنیا میں اس رشتے سے پیارا اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا یہ سچے مطر کی پیشان ہے کبھی کسی کو اس کے بیتے کل سے مت پرکھنا کیونکہ لوگ سیکھتے ہیں بدلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں دنیا کا سب سے طاقتوار انسان وہ ہے جس کا خود پر کابو ہے کھالی جیب لے کر کبھی ڈکلو باجار میں وہم دور ہو جائے گا عجت کمانے کا شریر کو چھونے والے تو لاکھوں ملتے ہیں پر جو دل کو چھو جائے بس وہی سچا پریم ہوتا ہے کسی کو مفت میں مل گیا وہ سکش جو مجھے خرق قیمت پہ چاہیے تھا خاندان سے میرے خالات نہیں ملتے کھون ملتا ہے پر خیالات نہیں ملتے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل میں بہت مسکرا رہا ہوں اب انہیں کیا پتا کہ کتنے سارے درد میں دل میں چھپا رہا ہوں اس دنیا میں جو انسان جتنا زیادہ ایڈجسٹ کر کے چلتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے یہ زندگی کا نیم ہے رکنے والا انسان وجہ ڈھونڈتا ہے اور جانے والا انسان بہانے ڈھونڈتا ہے کبھی کبھی درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ درد ہونا ہی بند ہو جاتا ہے رشتوں کی دنیا میں ہم جرا کچھے نکلے لوگ ہم سے کھیلتے رہے اور ہم رشتے نباتے رہے جیون نکل گیا ایک انسان کو کھونے کے ڈر سے میں نے کئی بار اپنی سیلف رسپیکٹ کھوئی ہے خاموش چہرے پہ خزاروں پہرے ہوتے ہیں ہستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں جن سے اکثر روٹ جاتے ہیں ہم اصل میں ان سے ہی رشتے گہرے ہوتے ہیں کھو دینے کے بعد ہی سمجھ آتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا وہ سمیں وہ رشتہ وہ انسان بھی اکرشن سب کے ہو سکتا ہے پر سمرپن کسی ایک کے لیے ہی ہوتا ہے زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل کہتا ہے کہ جو چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے بس چلنے دو چلنے دو چلنے دو جروری نہیں کہ ہمیشہ برے کرموں کی وجہ سے ہی درد ملے کئی بار حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے چاہے قصور کسی کا بھی ہو لیکن پیار میں آنسو ہمیشہ بے قصور کے ہی بہتے ہیں ٹوٹا ہوا دل ٹوٹے ہوئے کانج کی طرح خطرناک ہو جاتا ہے پھر نہ وہ کسی پر بروسہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے پیار کی امید کرتا ہے یہ اکثر سنسار میں دیکھا گیا ہے رشتوں کی دنیا میں ہم جرہا کچھے نکلے لوگ ہم سے کھیلتے رہے اور ہم رشتے نباتے رہے ہر ایک رشتے کی ایک مریادہ ہوتی ہے ایک لکیر ہوتی ہے اگر وہ پار کر دی جائے تو رشتے کی احمد ہی ختم ہو جاتی ہے بھاب ناؤں میں بہ کر کسی کو اپنی کمزورییں بتا دینا سب سے بڑی مرکتہ ہوتی ہے کبھی اپنی کمزورییں کسی کو مت بتاؤ تکلیف کسے کہتے ہیں جب دل میں کہنے کو بہت کچھ ہو اور جباں خموش ہو اور سمجھنے والا کوئی نہ ہو ساتھ دینے والا انسان کبھی حالات نہیں دیکھتا اور حالات دیکھنے والا انسان کبھی ساتھ نہیں دیتا رشتوں کے دلدل سے کیسے نکلیں گے جب ہر ساجش کے پیچھے اپنے نکلیں گے جب کسی کا دوگلا چہرہ سامنے آتا ہے نہ تو اس پر نہیں خود پر گصہ آتا ہے کوئی نشہ ہو یا کوئی غلط انسان ہو اگر ان کی عادت لگ جائے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایک غلط انسان کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا سے ہی نفرت ہو جاتی ہے ایک انسان کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں دنیا بیکار ہے جینا بیکار ہے کسی اور کو کیا برا سمجھنا برے تو ہم ہیں جو ہر کسی کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں کبھی کبھی من کو منا لینا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہماری ہر جد ہمیں خوشی نہیں دیتی آپ یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ کون دل کے کس درد سے گجر رہا ہے اس لیے کبھی کسی کا دل مت دکھانا دوستو سب کو اچھا سمجھ لینا بس یہی سب سے بری عادت ہے میری مہنگے کپڑے کسی کے بدن کو تو چھپا سکتے ہیں لیکن سچی سوچ پھر بھی دکھ جاتی ہے عشق بروجگاروں کا کام ہے پر ٹکتہ روجگاروں والوں کے پاس ہے بڑی وچیتر بات ہے دیکھو چھوڑ کر جانے والوں کے لیے رونے سے بہتر ہے کی مسکرا کر خموش ہو جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھ جاؤ پیار سے بات کرنے کا مطلب صرف پیار نہیں بلک سممان کرنا بھی ہے رات گجر گئی مگر سویرہ نہیں تھا ہاں وہ میرا تو تھا مگر صرف میرا نہیں تھا رشتوں میں جب جد اور اہم آ جاتے ہیں تب یہ دونوں جیت جاتے ہیں اور وہ رشتہ ہار جاتا ہے تو دوستو یہ زندگی کی سجائی ہے اس ساری سیکھ کو ہم نے سمجھ کر اپنے جیون میں ڈھالنا ہے اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے تب ہی ہم سخی رہ سکتے ہیں انندت رہ سکتے ہیں ہر ہر مہا دیو مہا دیو آپ پر کرپا کریں مہا دیو آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے